تو تقریباً آل موسٹ ایک مہینے میں آپ دس سے گیارہ لاکھ روپے کی ارننگ کر سکتے ہیں یہ سافی پروفٹ ہوگا آپ کا اسلام علیکم جی میں کاشف علی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں میں نے یہ کریٹ فروٹ کریٹ فروٹ باسکٹ ٹوکری اس کے بارے میں اس کے جو ہے وہ ہال کے اندر ہم پروڈکشن ہال میں گئے جہاں پہ یہ بن رہی تھی اور آپ کو کچھ چیزیں کلیر کی ہیں کچھ چیزیں اس میں کلیر نہیں تھیں وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلیر کریں گے کہ اس کا پورا بزنس پلان کیا ہے اس کی فیزیبلیٹی کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کومنٹ سیکشن میں پوچھا ہے بہت سارے لوگوں کی کالز بھی آئی ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دس کے جی کی بھی ٹوکری ہوتی ہے بارہ کے جی کی بھی ہوتی ہے اکیس کے جی کی بھی ہوتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو جو بڑی ٹوکری ہوگی وہ اکیس کے جی کی اس کے لیے کوئی بڑی مشین بھی آپ کو چاہیے ہوگی جو کہ سیون ایٹی ایٹ سیون انڈر پلس ٹن ایج کی جو مشین ہے جو ہمارے پاس ہائی ٹیک پلاسٹکس انجنیرنگ جو یوہ برینڈ جس میں ہم ڈیل کرتے ہیں وہ ہے سیون ایٹی ایٹ موڈل اس مشین کے اندر اکیس کے جی کی باسکٹ نکلے گی لیکن جو دس کے جی کی جس کی ہم نے ویڈیو شوٹ کی ہے وہ آپ کی فور زیرو ایٹ ٹن کی مشین کے اوپر بھی آرام سے نکل آئے گی دس کے جی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس ٹوکری کے اندر جو میٹیریل ہے آپ نے ڈالنا ہے کوئی بھی فروڈ کوئی بھی ویجٹیبل وہ دس کے جی تک یہ آرام سے اس کا وزن جو ہے وہ برداشت کر لے گی اب آ جاتی ہے اس کی مٹیریل کاؤسٹ اور وہ باقی ساری چیزیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں گی اس کی مٹیریل جو رو مٹیریل ہے یہ زیادہ تر کرش ہی یوز ہوتا ہے اور اس میں ڈیفرنٹ ویرینٹس ہوتے ہیں ان کی پرائس جو ہے وہ سو روپے کیجی سے سٹارڈ ہوتی ہے ایک سو دس بھی ہے ایک سو پانچ بھی ایک سو بیس بھی ہے تو ڈیفرنٹ ویرینٹس ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسٹمر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد اس کے اوپر جو خرچہ اور بجلی کے جو ادر ایکسپینس ہیں وہ تقریباً دس سے پندرہ روپے ڈل جاتے ہیں اور اگر نارملی پروفٹ کی بات کی جائے تو پروفٹ مارجن اس میں ایک ٹوکری میں جو ہے وہ پندرہ سے بیس روپے ایزیلی پروفٹ ملتا ہے ڈپینڈ کرتا ہے اگر ان کے آپ کس طرح اپنی پروڈکٹ کو مارکٹ کر رہے ہو کس انڈسٹری میں کر رہے ہو کس طرح کر رہے ہو تو وہ ایک بینڈو پندرہ سے بیس روپے تک کا مارجن اس میں ہے اب آ جاتے ہیں اس کے لیے مشین جو ہے وہ چار سو آٹ ٹن کی مشین چاہیے اس کے ساتھ ایک آپ کو دس کے جی والا مولڈ چاہیے پلس اس کی جو اوپر لڈ لگتی ہے کور لگتی ہے اس کا ایک مولڈ چاہیے ایک چلر ہو گیا ایک ہاپر ڈرائر ہو گیا ایک آٹو لوڈر ہو گیا اور ایک آپ کو کرشر چاہیے کہ ان کیس کوئی چیز ویسٹ بنتی ہے آپ کی تو اس کو آپ دوبارہ کرش کر کے اس دانے کو دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں جہاں تک اس پروجیکٹ کی پرائیسز کی بات آگئی تو یہ پروکس کوئی ایک لاکھ ڈالر تک کا پورا پروجیکٹ ہے ایف او بی چائنہ اگین بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی پاک روپیز میں بتا دیں تو پاک روپیز میں نہیں بتا سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ پرائیسز جو ہے وہ فلکچوئٹ کرتی ہیں بہت ریپڈلی ڈالرز بھی اوپر نیچے جا رہا ہے تو اس لیے ڈالرز میں ہی ہم بات کرتے ہیں ایف او بی چائنہ جو ہے وہ ایک لاکھ ڈالر کا یہ پروجیکٹ ہے سائیکل ٹائم کی بات کی جائے تو جو پروجیکٹ میں آپ کو پچھ کر رہا ہوں اس میں تقریباً کوئی 30 سیکنڈ کا سائیکل ٹائم آئے گا 30 to 35 سیکنڈ ان بیٹوین تو رفلی اسٹیمیٹیڈ آپ ایک منٹ میں جو ہے وہ دو سٹوک لگا سکتے ہیں اس حساب سے اگر کیلکولیشن کی جائے 120 toکری اگر آپ ایک گھنٹے میں نکالتے ہیں تو 20 گھنٹے ہم 24 گھنٹے کیلکولیٹ نہیں کرتے 20 گھنٹوں کے اوپر ہی کیلکولیشن کر لیتے ہیں تو 20 گھنٹوں میں آپ کی 24 سو ٹوکرییں نکلائیں گی اور 24 سو ٹوکرییں آپ پورا مہینہ نکالتے ہیں اور 15 روپے فی ٹوکری بھی آپ کو پروفٹ آتا ہے یہ وہ 15 روپے پروفٹ ہے جس میں لیبر اور ادھر ایکسپینس اور بجلی بجلی سب آپ کا نکل جائے گا تو 15 روپے فی ٹوکری اگر پروفٹ آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو تقریباً آلموسٹ ایک مہینے میں آپ 10 سے 11 لاکھ روپے کی ارننگ کر سکتے ہیں یہ صافی پروفٹ ہوگا آپ کا تو اگر آپ یہ تو ہو گیا 10 کجی کے بزنس آئی ڈی کے حوالے سے لینڈ اس کے لیے وہی دو کنال مور دن اناف ہوگی سٹوریج کے لیے کیونکہ یہ بڑی ٹوکری ہے تو بڑی ٹوکری مضلب سپیس یہ زیادہ لیتی ہے تو سپیس آپ کو زیادہ چاہیے ہوگی تو دو کنال کے اندر اگر آپ کی 2 سٹوریز ہیں تو وہ آپ سٹوریج کے لیے اور راو میٹیریل کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بجلی آپ کا 200 یا 500 کیوئے کا ٹرانسفار اگر آپ ایک مشین کے لیے لیتے ہیں تو وہ زبردستہ ٹرانسفارمر کی اگین کاؤسٹ جو 200 کیوئے کی ہے 10 لاکھ کے قریب آ رہی ہے لینڈ بھی ہو گیا بجلی بھی ہو گئی جگہ بھی ہو گی لیبر آپ کو ایک آپریٹر جو پروپر اس کو جانتا ہو مشین کو سمجھتا ہو وہ چاہیے ایک ہیلپر چاہیے ایک شفٹ میں دو شفٹیں چلانی ہے تو چار لوگ آپ کے ہو گئے اس کے علاوہ آ جاتے ہیں 21 کیجی کی باسکٹ کے اوپر 21 کیجی کی باسکٹ کے لیے آپ کو مشین بڑی چاہیے 708 حسی ٹن کی مشین چاہیے جس کی آلموس پرائس اس سے ڈبل ہو جائے گی وہ مشین اور آکزیلریز کی پرائس ہی جو ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ستر ہزار ڈالر کے قریب چلی جاتی ہے پھر مولڈ جو ہیں اس میں تین طرح کے آتے ہیں ایک ہوت رنر ہوتا ہے کوڑ رنر ہوتا ہے کوڑ رنر میں بیسیکلی ساتھ میں وہ ایک سٹک سی باہر آتی ہے جس کو آپ کو دوبارہ ویسٹ کر کے مطلب کرش کر کے دوبارہ یوز کرنا پڑتا ہے جو ہوت رنر مولڈ ہوتا ہے اس میں وہ رنر نہیں آتا وہ انڈ پرادکٹ بلکل باہر نکلتی ہے تو ان دونوں تینوں مولڈوں کی پرائسز جو ہے وہ ویری کرتی ہے جو کوڑ رنر ہے وہ تقریباً کوئی اٹھارہ ہزار ڈالر کے قریب مولڈ ہوتا ہے اکیس کیجی کی باسکٹ کا اور اگر آپ ہوت رنر کی بات کرتے ہیں تو وہ تقریباً کوئی بائس سے تہیس ہزار ڈالر کے قریب ایف او بی چائنہ تک کاؤسٹ کرتا ہے تو یہ تقریباً دو لاکھ ڈالر کا پروجیکٹ ہوگا اگر آپ بڑی بکٹ نکالنا چاہتے ہیں اور اگر چھوٹی نکالنا چاہتے ہیں تو چھوٹی کا بھی میں نے آپ کو سارا بزنس آئیڈیا دے دیا تو یہ تھا جی آج کا بزنس آئیڈیا امید ہے آپ کو یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا پوری فیزیبلیٹی بھی سمجھ میں آگی ہوگی جو نمبر ہم سکرین پہ چلاتے ہیں وہ واتس ایپ کینڈلی اس کے اوپر میسج کیا کریں اپنا نام اپنے شہر کا نام اور آپ کا جو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے وہ بتایا کریں اور ساتھ میں اگر آپ اپنا بجٹ بتا دیں گے تو ہمارے لئے یہ بات کرنا آسان ہو جائے گی واتس ایپ کا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ سمٹائم بندہ کال لے سکتا ہے سمٹائم نہیں لے سکتا اکثر ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو رات کو بارہ ایک بجے بھی ڈائریکٹ کال کر دیتے ہیں تو ان سے گزارش یہ ہے کہ میرے بھائی میسج کر دیا کریں تاکہ آپ کو ریپلائے بھی آ جائے کریں اور میسج بھی پراپر لکھے کیا کریں جو بھی آپ کا انٹرسٹ ہو جو بجٹ ہو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جس بندے سے مخاطب ہیں وہ کہاں سے ہے وہ کیا چاہ رہا ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ ریپلائے کیا جائے تو لاسٹ میں یہی گزارش کرنی ہے کہ چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن ٹیک کر اللہ حافظ